بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں صف اللہ خالد اور آج ایک گفتگو کے لیے اسپیشلی ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور سے دی انفیمس کارپرٹ ٹرینر ٹیچرز ٹرینر اور اپنے طور پہ آئیڈیولوجیکل پرابلمز پر نہ صرف ڈیبیٹ کرتے ہیں بلکہ بہت اچھی طرح سے اپنی بات کو ڈیلیور کرنا بھی جانتے ہیں مہترام جناب قیسر احمد راجہ صاحب السلام علیکم سر میں وہ کریکٹ نہیں کرنا چاہوں گا لیکن پوچھا چاہوں گا انفیمس کیوں انفیمس اس لیے کہ نہیں بہرالہم ہم سمجھتے ہیں کہ کام کے جو لوگ ہیں انہیں انفیمس ہونا چاہیے سچ بولنا ہے تو کونٹروبرشل اور انفیمس تو بالکل ہے سر انڈیپینڈنس ڈے گزرا آج ہم جس دن ریکارڈ کر رہے ہیں پندرہ اگست ہے ہمارا یہ ہمیں آزادی نہیں ہے دوسروں کا ہے اب اللہ ہمارے ہیں جو کل نعرے لگے گئے ہم کس سے آزاد ہوئے ہیں اور آج وہاں کیا لگ رہے ہوں گے ہمیں نہیں معلوم لیکن ہر دفعہ کی طرح یہاں پر بھی وہ دو چیزیں اس سال ذرا زیادہ ہی دیکھنے میں آئیں ایک یہ والی بات سامنے آئی کہ جناب ہم آزاد ہیں ہمیں لگا شکر ادا کرنا چاہیے اور دوسری طرف سے بڑی شد اومد سے یہ بات کہی گئے کہ نہیں جی ہم بالکل بھی آزاد نہیں ہیں کس بات کی آزادی منائیں کس بات کا شکر ادا کریں آزادی اللہ تعالی نے جو ہمیں کسی اور قوم کی غلامی سے ادا فرمائی اس کا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے تو میں پاکستان پر اپنے طور پر تو کوئی کمپرومائز نہیں کرتا یہ ایک ایسا ملک ہے ایک ایسا خطہ زمین ہے جو اللہ تعالی نے ہمیں دیا اب اگر ہم اس میں ڈیوٹیز نبھانے میں فیل ہو رہے ہیں تو اس کا اضام ہمیں لینا چاہیے یا بنانے والوں کو دینا چاہیے یہ بھی ایک چیز ہے لیکن آپ کیونکہ بہت زیادہ وائیڈ رینج رکھتے ہیں ٹاپکس کی اور بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں تو آپ نے ان چیزوں کو دیکھا ہوگا آپ کیا کہتے ہیں دیکھئے ایک تو ہماری یومی آزادی مبارک اور سب سونے والوں کو بھی دیکھئے ایک تو چیز یہ ہے کہ ایک پارٹی پولٹکس ہے کہ سرٹن پولٹیکل ایک انسٹیبیلٹی ہے تو وہ کچھ لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہمارے ساتھ معاملہ ٹھیک نہیں ہوا therefore اس کی ایک انٹرپیڈیشن یہ ہے کہ ہم آزاد نہیں ہیں and manifestation of that comes in the form of کہ ہم جشنی آزادی نہیں منائیں گے اوکے ٹھیک ہے وہ ایک پولٹیکل ایشو ہے میرا خیال ہے کہ اس کو بہت زیادہ سیریسیسٹی نہیں ریا جا سکتا کہ کل کسی اور پولٹیکل پارٹی کا گر یہ خیال ہو کہ ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوا تو وہ بھی ہی سٹانس لے دے تو وہ ایک نیشنل موڈ کو ریفلیکٹ نہیں کرتا لیکن جو آپ نے بات کہا کہ کہی کہ ہمیں ایک بیرونی قوت سے ہمیں آزادی ملی not to that extent میرے خیال میں معاملہ اگر وہاں سے دیکھیں تو یہ کافی سیریس ہے کیونکہ ہم consciously ہم نے realize کیا کہ ہم آزاد نہیں ہیں therefore ہم نے آزادی acquire کی چھے سات سال کی democratic struggle چلی campaigns ہوئی گھر گھر لوگ گئے بڑے بڑے سیاسی جل سے ہوئے and finally we had our Pakistan 1947 the fact کہ ہم نے اس کو consciously experience کیا ہوا تھا اور ہم سمجھتے تھے کہ آزاد نہیں ہے تو وہ آزادی لے لی غلامی کی بدترین قسم وہ ہوتی ہے جب غلام کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ غلام ہے that is what we are experiencing now unconsciously ہو رہے ہمارے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہماری education policy آزاد نہیں ہے ہماری parliament آزاد نہیں ہے west سے liberal secular قوانین بنا کے literally copy and paste کر کے وہ ہمارے موہ پہ مل دیے جاتے ہیں اصل میں جو ہمیں آزادی چاہیے وہ یہ چاہیے کہ جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا کہ ایک مسلمانوں کے لیے ایسا ملک ہو جس میں وہ ایک شریعہ بیس لائف experience کر سکیں جب تک وہ نہیں ملتی تب تک تو ہم آزاد نہیں ہیں کہ ہماری یہ policy آزاد نہیں ہے تو بات ختم ہو جاتی ہے تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ آزادی تو ضرور ملانی چاہیے اللہ تعالی کی یہ نعمت ہے کہ پاکستان ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے میں نے دنیا میں state less لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے وہ آپ کو حسرت سے دیکھتے ہیں کہ you have a piece of land that you can call your own مطلب یہ بہت بڑی نعمت ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ زمین کا ٹکڑا تو ہمارے پاس ہے لیکن جب تک ہم انہیں policies میں آزاد نہیں ہوتے جب تک شریعت نہیں آتی تب تک جو اصلی آزادی کی جدوجہد ہے وہ جاری رہنی چاہیے اچھا ایک ہوتی ہے آپ کی آزادی جس کو ہم نے کہا کہ چلیں بیرونی قوت سے ہم آزاد ہو گئے جو بھی اس وقت ہمارے حالات تھے بہت ساری چیز ہیں اب ایک طبقہ تو ہمارا سننے والا وہ ہے they already know about these debates وہ history کو بھی جانتے ہیں باقی تمام چیزوں کو بھی اور اگر علمی طور پر political awareness زیادہ ہے کسی کو اور وہ کسی بھی چیز پر اختلاف کرتا ہے تو that's another thing علمی debate ہونی چاہیے ہماری جو جنرل public ہے ہماری خاص طور پر جو اس وقت youth ہے اور میں صرف اس وقت youth کو بھی نہیں کہوں گا بلکہ میں کہتا ہوں کہ اس وقت جو بچہ ہے بچی 17-18 سال 20 سال کا ہے اور اپنے گھر کا eldest بچہ ہے وہ تو اس کے parents کی عمرے بھی کیا ہوں گی 35-40 صحیح تو ان کو بھی ہم include کریں اگر تو history کے بارے میں یہ لوگ نہیں جانتے وہ کہانیاں اور داستانیں exactly پڑھائی بھی نہیں گئیں سمجھائی بھی نہیں گئیں مطالعہ پاکستان تو ایک ہماریاں مذاق بن کے رہ گیا ہے debate topic مجھے یاد ہے ایک مرتبہ ہم لوگ یہاں پہ خالق دینہ ہال میں ایک program تھا یہاں پہ جانا ہوا ہے schools کی کچھ preparations تھیں تو میں office میں بیٹھا تھا وہاں پر ایک صاحب آئے اور انہوں نے آ کر جو انچارج سے ان سے کچھ گفتگوی شروع کی تو اندازہ ہوا کہ یہ بہت پرانے جاننے والے لوگ ہیں دونوں تقریبا ہم عمر تھے دونوں 60's plus تھے تو انہوں نے پھر ہمیں یہ بات بتانا شروع کر دی کہ بیٹا ہم جب youth میں تھے بلکل ہم جو schools میں تھے colleges میں تھے تو ہم یہاں پہ پڑے programs کرتے تھے اب تو کوئی program ہوتا ہی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ میں نے ان سے یہ کہا کہ سر آپ لوگوں نے جو کچھ دیکھا تھا آپ کی generation نے پاکستان بنایا تھا and you were the very first generation جو اس ملک میں پیدا ہوئی being پاکستانی آپ کے parents نے وہ سب دیکھا تھا آپ کو بتایا ہوگا تو وہ باتیں پھر آگے کیوں نہیں پہنچیں ہیں انہوں نے بہت sadly یہ بات admit کی کہ this is our fault ہماری generation آزادی منانے کی خوشی میں لگ گئی وہ bridge نہیں بنی اس knowledge کے لیے کہ جو ہمارے بڑوں کی ہم سے چھوٹوں تک پہنچتی تو وہ بڑا ایک point تھا کہ انہوں نے جو بات admit کر لی بڑی باتیں اس عمر کے لوگ عام طور پر admit نہیں کرتے دوسروں کو کہتے ہیں کہ بھئی تمہارا قصور ہے تو ہمارے جو جنرل سننے والے ہیں نا یہ انہیں ہم کن الفاظ میں سمجھائیں کہ policy آزاد نہ ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے دیکھئے policy آزاد نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ it's a very simple test ہم ایک democratic ملک ہیں ہماری ایک democratic choice ہے کہ پاکستان کس طرح کا ہونا چاہیے ہمارے پاس ایک clear idea ہے کہ پاکستان کس طرح کا ہونا چاہیے وہ ہی ہونا چاہیے جس کے لیے یہ بنا تھا کہ ایک ایسا ملک ہو جو forward thinking ہو progressive ہو لوگ شریعت کے مطابق زندگی گزاریں یہ regressive practices جو جس نے west کا بیڑا غرق کر دیا ہے ٹھیک ہے west کا اپنا ایک system ہے ہم اس پہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ آپ کو اچھا لگتا ہے وہ آپ ضرور سے experience کریں آپ کا right ہے لیکن we have a different approach towards life ہم یہ system چاہتے ہیں کیسے آپ پتا چلے کہ ہماری policy ہے ہمیں ہم ازاد ہیں یا نہیں ہیں بڑا simple test ہے کہ کیا ہماری policy میں لوگوں کی democratic will reflect ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے اگر transgender act پاکستان میں مثال کے طور پر بنا ہے تو کیا لوگوں کی democratic will اس میں ہے یا نہیں ہے یہ domestic violence وغیرہ کے بڑے خوبصورت ناموں سے جو غیر شریع قانون بناتے ہیں کیا اس میں لوگوں کی democratic will شامل ہے یا نہیں ہے یہ وہ simple test ہیں یہ کوئی بڑی مشکل بات نہیں ہے ابھی یہ جو انہوں نے بنایا ہے یہ اقلیتی council والا کیا لوگوں کی democratic will اس میں شامل ہے یا نہیں ہے بات یہ ہے کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ایک democratic country ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر لوگوں کی will ہماری policy میں reflect ہونے چاہیے democracy کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے election میں vote دے دیا اور اس کے بعد آپ cut off ہو گئے جن لوگوں کو آپ نے بھیجا وہ اپنی مرضی سے قانون بنانا شروع کر دیں آپ کو پوچھیں ہی نہ آپ کے مرضی کے خلاف قانون بنانا شروع کریں پنجاب میں ابھی پانچ سے چھے universities ایسی ہیں جو خواتین کی universities ہیں کہ جہاں سے آپ اپنی legislation کو copy کر کے لے کے آئے ہیں اور ہمارے موں پہ مل رہے ہیں میں بات ایک بار بار کہتا ہوں کہ parliament وہ ادارہ ہوتا ہے جس سے آپ دنیا کو بتاتے ہیں کہ پاکستانیوں کی will کیا ہے دنیا کو یہ بتایا جاتا ہے پاکستان مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی parliament ہے یہ ایک طرح کی ایک آپ کہہ لیں کہ ایک بہت بڑا وائس رے رائے ہاؤس بن گیا ہے جس میں وائس رے خود نہیں ہیں ان کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے پوچھ پوچھ کے قانون پاکستان پر مسلط کیے جا رہے ہیں this does not show کہ ہم آزاد ہیں تو یہ تو ہوگی نا مسلمانوں کی بات جو غیر مسلم پاکستانی ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یعنی کہ اس ملک میں لگ رہا ہے کہ وہ آقی ازادی کے ساتھ رہ رہے ہیں آئے دن خبریں آ رہی ہوتی ہیں کہ وہ کسی کی کوئی ہندو پاکستانی یہ مثال کے طور پر وہ کسی بڑیرے کی زمین کے ساتھ ان کی زمین ہے بڑیرہ صاحب نے ایک دن آکے ان کو سارا فارق کر کے آپ یہاں سے آپ جاؤ میں نے یہاں پہ آنا ہے یہ جبری مذہب کی ٹھیک ہے بہت سی فیک خبریں بھی ہوتی ہیں لیکن there is some reality to it وہ سارے بڑے بڑے وہی لوگ ہیں جو ہمارے لئے پالسی بنا رہے ہوتے ہیں کس کو آزادی ملی ہے کیا کرسٹین پاکستانی کو آزادی ملی ہے آج تک کیا مسلم پاکستانی کو آزادی ملی ہے ہندو پاکستانی کو سکھ پاکستانی کو ہمیں نہیں ہمارے حکمران اس طرح سے چینج ہوئے ہیں کہ پہلے وہ ڈائریکٹ ہمارے حکمران تھے اور اب اس میں ایک لئے رہا گیا ہمارے اپنے لوگوں کا جو پوچھ کے ان سے وہی سارا کریں اس لئے میں کہتا ہوں کہ ہماری پالسی بھی آزاد نہیں ہے جب تک ہماری ڈیموکریٹک ویل اس میں ریفلیکٹ نہیں ہوگی we cannot say that fear free people اب دیکھیں یہاں تک کی گفتگو میں بہت ساری چیزیں ایسی آگئی ہیں جو پروبلمیٹک ہو جائیں گے مثال کے طور پہ لوگوں کے لئے باتوں کو سمجھنا آسان نہیں ہے انٹیلیکچول لیول پر تو ڈیبیٹ میں انوالو ہوتے نہیں ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے ڈیموکریسی کی ایک ہزار جو برائیاں ہیں وہ ساری کی ساری اپنی جگہ کی نظام جو ہے وہ کس طرح سے ویک اس کے پوائنٹس جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں اور ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ being a muslim this is not very ideal of the systems صحیح ہمارے لئے صحیح but ابھی یہی پرویل کر رہا ہے اور یہی ساری چیزیں تو ٹھیک ہے ایک نیسیسری ایویل کے طور پہ بھی اگر ہم اس کو ٹریٹ کرتے ہیں کہ صحیح ہے فیلحال یہی ہے جو چینج آئے گا اسی کے ثروہ آئے گا تو اس کے لئے سٹرگل کرنا چاہیے صحیح ہماری پارلیمنٹ اب ڈیموکریسی کے نام پہ کم از کم پبلک کو یہ تو سمجھ میں آنا چاہیے کہ جب لفظ ڈیموکریسی استعمال ہو رہا ہے اور یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس میں ہم عوام کی اکثریتی رائے کا احترام کرتے ہیں یہاں تو عوام کی اکثریتی رائے کو معلوم ہی نہیں ہے کہ آپ کے پاس کون سا قانون پاس ہونے کے لئے جا رہا ہے یا کیا آپ پبلک سے کبھی پوچھا جاتا ہے اس حوالے سے کہ بھئی کون سا لوہ ہم بنانے جا رہے ہیں کبھی کوئی رائے لی گئی ہے قضاء کلامی کی معذرت ہم اسے ایک سٹیپ آگے جاتے ہیں جہاں پتہ ہوتا ہے وہاں کیا ہوتا ہے اب مثال کے طور پر پاکستان میں ایک قانون ہے ابھی پچھلے کچھ عرصے کی بات ہے یہ پارلیمنٹ میں کہ جو رین فورس کیا گیا کہ شراب کی حرمت وہ برقرار رہے گی پاکستان کے لیگل سسٹم میں کہیں بھی شراب کی اجازت نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن دو ایکسپشنز انہیں رکھیں ایک میڈیسنل یوز اور دوسرا اقلیتوں کے لیے اب اقلیتوں کو پتا ہے نا بلکل ہماری پارلیمنٹ میں جو اقلیتیں ہیں جو نمائندے ہیں انہوں نے اٹھ کے کہا کہ ہمارے پیچھے نہ چھپو بلکل ہماری کوئی رکوائرمنٹ نہیں ہے یعنی کہ جن کو پتا ہے ان کو بھی ابیوز کیا جاتا ہے اور یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے تعلیمی ادارے اس کی پولیسی ایسے آلائن ہوئی ہوئی ہے میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں یہ بھی ہم نے ایک اقلیتوں والی بات کی کہ وہ کہتے ہیں ہمارے نہ چھپو ہماری کوئی رکوائرمنٹ نہیں ہے یہ تھوڑی سی الیبریٹ کرنے والی چیز ہے کیونکہ اس کو پوائنٹ بنایا جا سکتا ہے بہت سارے لوگ اس کو اپنے فیور میں استعمال کر رہے ہیں کہ بھائی جب شراب کی پولیسی انہوں نے بنائی تو انہوں نے کہا کیا انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے لوگوں کو جب پینی ہوتی ہے تو آپ ہمارا نام لے کے کیوں اس کو جائز کروا رہے ہیں اگزیکلی بلکل ایسے جیسے بھی قائدہ حسم یونیورسٹی میں جو ہولی ہوئی تھی جون کے مہینے میں جون کے مہینے میں تو اقلیتے میں میرے کئی ہیدو فیمینوٹی لیڈر ہیں ان سے ہوئی کہ یار یہ ہم جنس پرستی مختلف رنگ وہ ہمارے مذہبی تہوار کے پیچھے لیکن جو پولیسی ازاد نہیں ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ادھر انہوں نے یہ کام کیا ادھر ہیچی سی نے اس پہ اپنا ایک نوٹفکیشن جاری کیا کہ یہ کام نہیں ہوگا نہیں ہونا چاہیے پتہ نہیں کہاں سے ڈانٹ پڑھوائی ہیچی سی کو اور اگلے دنوں نے بڑھ رو کر لی بلکل ایسا ہی ہوا اب ہو کیا رہا ہے اب اسے غلامی کیسے سامنے آتی ہے کہ ایک یونیورسٹی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے کیپٹل میں ایک غیر اسلامی ایونٹ ہو رہا ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ یونیورسٹیز میں نہیں ہونا چاہیے انلیس کہ کرنے والے ہمارے ہندو پاکستانی ہیں کرسچن پاکستانی ہیں آئین ان کو آزادی دیتا ہے جیسے میں اپنی عید منانے میں آزاد ہوں وہ اپنی ہولی منانے میں آزاد ہیں نو پروبم وہ بلکل کریں ان کا رائٹ بنتا ہے لیکن غلامی اس طرح سے ہے کہ وہ سیکلر لوگ جو پاکستان میں اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں ایک تو وہ میری ویل کو سب ورٹ کر رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے دوسرے وہ ایک ہندو کو اس کے مذہب کی تضحیق کر رہے ہیں کہ اپنے وائل پریکٹسز امجنس پرستی والی وہ ہولی کے پیچھے چھپا رہے ہیں اب ہندو پاکستانی کے پاس بھی ازادی نہیں ہے کہ وہ کہے کہ نوٹ ان مائی نیم میرے پاس بھی ازادی نہیں ہے کہ میں کہوں نوٹ ان مائی نیم کیونکہ حیچی سی والے جو ہی آئے ان کو شاٹ اپ کول دے کے سائیڈ بے کر دیا ازاد کہاں پہ ہیں ہم اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب تک ہماری پولیسی ازاد نہیں ہوگی تب تک ہم ازاد نہیں ہیں اچھا یہاں تک تو بالکل ٹھیک ہے کے بعد سمجھ میں آگئے کہ ہم پولیسی وائز تو آزاد بالکل بھی نہیں ہے کنٹری وائز آزاد ہیں ٹھیک ہے لیکن جو لوگ بیٹھ ہیں وہ غلام ذہنیت کے ہیں اور پاور انہی کے آت میں ہیں now how to change this اب اس چیز کو اگر بدلنا چاہیں تو جب ہم پبلک سے بات کرتے ہیں یا کبھی بھی ہم ویڈیوز بنا رہے ہیں آپ اپنے فورم سے بات کر رہے ہیں آپ کے پاس بھی یہ سوال آتے ہوں گے پبلک سے کہ ہم تو عام سے لوگ ہیں ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں we have no power تو پھر یہ سب کیسے تبدیل ہوگا the moment you realize کہ آپ عام سے لوگ نہیں ہیں ہم عام سے لوگ نہیں ہیں جس طرح ہم نے یہ realize کر لیا سارا کوئی change ہو جائے گا ہمارے پاس جمہوریت کی طاقت ہے بہت بڑی طاقت ہے دیکھئے کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ ہماری assembly میں جو بندے جاتے ہیں اکثریت لوگ جو جاتے ہیں وہ اس لیے نہیں جاتے ہیں کہ ان کو اسلام سے دشمنی ہے اسلام سے محبت ہے وہ اس لیے جاتے ہیں کہ ایک average election پاکستان میں آپ لگا لیں جیسے ہم کہتے ہیں نا سیدھا سیدھا election جس میں کوئی آپ کی کسی کے ساتھ ٹرسل نہیں ہے کوئی برادری clash نہیں ہے آسان آسان election ہے اس میں بھی on average تقریبا آج کل create میں گا جائیں تقریبا 8 سے 10 کروڑ روپے آپ کا لگ جاتا ہے اب جو assembly میں جاتا ہے وہ اس لیے جاتا ہے کہ اس نے اپنی 10 کروڑ کی investment میں سے اس کا جو return on investment سے چاہیے وہ تقریبا 25-30 کروڑ چاہیے اس نے جا کے پھر وہ public funding جو ہے اپنے پاس رکھنی ہے اس نے آگے اس کو distribute کرنا ہے اپنا حصہ رکھنا ہے اس نے ٹھیکے دار create کرنا ہے ان سے kickbacks لینے وغیرہ وہ پورے کے پورے ایک business model ہے وہ اتنے پیسے لگانے کے اور اس کا جو طریقہ ایکار ہے وہ یہ ہے کہ وہ assembly میں پہنچے اس کو جو چیز سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ ہمارا vote ہوتا ہے the day we stand up and say کہ vote ہم اس کو دیں گے جو ہماری policy کو ازاد کرائے گا جو transgender act اس جیسے while قوانین ہیں ان کو ختم کرے گا یہ اسلام کے دشمن نہیں ہے اکثریت جو ہے parliament میں وہ اسلام کے دشمن نہیں ہے وہ صرف ان کو concern نہیں ہے وہ بقول پہترہ students کی ان قسم سے تعلق رکھتے ہیں اس قسم سے کہ جو تعلیم نصاب تدریس کے ہنگاموں سے خود کو ایسے محفوظ رکھتے ہیں جیسے بتیس داندوں کے درمیان زبان کو ایسے محفوظ رکھتے ہیں اس کو کوئی حصے نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے وہ پیسہ چاہیے لیکن ہم ان کو realize کرا سکتے ہیں کہ جیسے vote ہمارا چاہیے تو ہم اسے بریانی پر نہیں بیچیں گے آپ no more ہم بتائیں گے آپ یہ بات ہم کر چکے ہیں بڑے کامیاب ہوئے ہیں الحمدللہ یہ vote for vote جو transgender والا تھا جب پہلے election کی بات آئی تو اس وقت یہ سارے ٹھیک ہو گئے تھے تو یہ تو اس کا جو طریقہ ایکار ہے وہ یہ ہے کہ ہم vote کے ذریعے تبدیلی دے کے آسکیں دیکھیں ایک چیز میں بڑی ہمیں یہاں جو میں کہنا چاہوں گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ خلافت کا نظام جمہوریت کے نظام سے بہتر ہے لیکن ہم نے اگر پاکستان میں خلافت بھی achieve کرنی ہے تو جمہوریت کے ذریعے ہی کرنی ہے خلافت کو لے کے آئیں گے تو ایک جمہوری طریقے سے ایک political party لانچ کریں اس کا manifesto لکھیں لوگوں کو بتائیں کہ یہ فائدے ہوتے ہیں خلافت کے election لڑیں اس بیس پہ آپ کو vote اگر ملتا ہے sufficient two third کی majority سے آپ جاتے ہیں sure ایک democratic exercise ہے آپ کی آپ خلافت کو آپ install کریں کوئی issue نہیں اس لیے کہ لوگوں کی ownership اور سسٹم کے پیچھے یہ جو ہے کہ ہمارے پاس ایک نعمت ہے کہ vote کے ذریعے ہم پاکستان میں شریعت واپس لے کے آ سکتے ہیں آپ بچوں کو bisguide کر دے کہ وہ بھی ان سے لے لو وہ بھی استعمال نہ کرو تو کیا پھر کریں گے کیا this is a very important point ابھی اس میں جو ہے نا دو باتوں پہ ہمارا consensus ہے ہمارا سے مراد کہ جتنے بھی لوگ seriously کسی بھی چیز کے لیے پاکستان کی فلاو بیبود کے لیے بھلائی کے لیے seriously being a Muslim کام کر رہے ہیں دو باتوں پہ consensus ہے ایک یہ کہ خلافت سے بہتر کوئی نظام نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ فلحال ایک necessary evil کے طور پہ ٹھیک لیکن ابھی جو ہمارے پر working model ہے جس کے ذریعے ہم کچھ بہتر کر سکتے ہیں یا آگے جا کے سب کچھ بہتر کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں that is democracy یہ دو چیزیں ہیں جو prevail کرتی ہیں ایک ideology ہے اور ایک موجودہ system ہے اس پر consensus ہے ہمارے لوگوں کو آج تک یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آئی کہ vote کے ذریعے کیا ہوتا ہے ہماری بھی جب باتشیت ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارے vote سے ہوتا کیا ہے صحیح تو آپ یہ بتائیں کہ دو طرح کی لوگ ہیں ایک وہ ہیں کہ جو vote ڈال کے آ رہے ہیں majority clear majority وہ ہے کہ جو vote نہیں cast کر رہے ہیں یہ سوچ کے کہ بھائی ہمارے vote سے ہوتا کیا ہے اب جب vote دینا ہے تو میں تو ان کو اپنے طور پر سمجھاتا ہوں لیکن آپ کس طرح سمجھائیں گے یہ بتائیں کہ ہمارا vote کیا ہوتا ہے اور اس طرح سے change لانے کے لیے اور دینا کس کو ہے ہمیں یہ change کیسے آتا ہے vote کے through دیکھیں پاکستان میں ایک تو شریع element ہے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے knowledge کے مطابق حساب لینا ہے کیا لوگوں کے پاس اس چیز کا knowledge ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو ہماری political elite ہمارے ساتھ کر رہی ہے یہ غیر شریع ہے یہ اسلام کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں اس حد تک دشمنی کر رہے ہیں کہ بیس بیس سال سود ایک ادھر فیرل شریعہ کورٹ میں سود کے خلاف فیصلہ آتا ہے اس کو challenge کرتے ہیں سپریم کورٹ میں اس کا کبھی bench ہی نہیں بنتا ہے وہاں پر واپس اگر فیرل شریعہ کورٹ میں جاتا ہے تو جسس موس خان جنہوں نے فیصلہ دیا ان کو عشاء کے وقت مسجد کے سامنے گولیاں مار کے شہید کر دیا جاتا ہے بعد میں فلان نے ذمہ داری گیا لیکن وہ تو پھر ایک diverجن ہے اب یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں بات کرتے ہوئے ایک رس کی طرح خیال کرنا پڑتا ہے کہ سورج کے زیادہ نزدیک نہ چلے جائے ہم I mean problem is کہ جب ہمیں پتا ہے کہ ہمارے ووٹ نہیں تبدیلی لے کے آنی ہے تو پھر آپ یہ نہ کہیں کہ آپ کا ووٹ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کا ووٹ کی قیمت آپ کو نہیں پتا لیکن جو آپ کی ووٹ مانگ رہے ہیں نا آپ سے اس کو اس قیمت کا بڑا پتا ہے کیا وجہ ہے کہ آپ کے علاقے میں پیٹرول سٹیشن تین چار دن کے لیے فری ہو جاتا ہے جتنا برزی پیٹرول ڈلواؤ آپ کا تو ایک ہی ووٹ ہے مجھا کراچے میں ایسا نہیں ہوتا یہ پنجاب میں تو وہ ہے میں آپ کو کتنے علاقے آپ کو بتا دوں ہماری ہوں تو ہم کو ڈرم بھر بھر کے رکھ لیں نہیں سیریسلی ابھی ہمارے جو particularly جو پروونچل اسیمبلی کی سیٹیں ہیں وہاں تو دو تو تین دن کے لیے پیٹرول سٹیشن کھلا جتنا برزی پیٹرول ڈلواؤ لوگ پھر ہمارے کہیں گے ہر سال الیکشن ہونے چاہیے ہر سال ہر روز ہونے چاہیے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو آپ کے ووٹ کی قدر پتا ہے جو آپ کو فیول بھی فری میں دے رہے ہیں جو آپ کو کھانا پینا بھی فری میں دے رہے ہیں پورے پانچ سال آپ کا کام نہیں ہوتا آخری ہفتے میں آپ کا کام ہو جاتا ہے common practice they understand the power of your vote why don't you جس دن ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ ہمارے ووٹ کی اتنی طاقت ہے اس دن ہی system change ہونا کے مسئلہ نہیں ہے اور میں convinced ہوں اس چیز پہ کہ اس دور میں جانتے بوجھتے جو آدمی اپنا ووٹ نہیں دیتا یا اپنے ووٹ کا غلط استعمال کرتا ہے اس نے حساب دینا ہے and i want to make one thing very very clear میری کسی political party سے affiliation نہیں ہے کہ کوئی کس سے یہ تاثر نہ لے کہ میں جب یہ کہتا ہوں کہ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال تو میرا مطلب ہے کہ دیں لیکن آپ اپنی party کی ownership خود لے سکتے ہیں اپنی party کو اس چیز پہ compel کر کے کہ جناب غیر شریع قوانین آپ نے پاکستان سے undo کرنے ہیں exactly سود والا قانون آپ نے ختم کرنا ہے transgender والا ختم کرنا ہے یہ جو اقلیتی کاؤنسل بنائی ہے جس میں انہوں نے ایک مرتبہ پھر یعنی کہ تقلیتی کاؤنسل کا سیدھا مطلب بھی ہے کہ آپ جنابی رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور آدمی کو نبی مانتے ہیں تو آپ کے ایک ہوئی رائٹس ہیں جو باقی سب کے ہیں آسان سا میں آپ کو تشریف دیا رہا ہوں بالکل ایسا ہی ہوا یعنی اس طرح کے قوانین آپ کو ختم کرنے پڑیں گے آپ یہ اپنی مسلم لیگ سے منوالیں اپنے پی ٹی آئی سے منوالیں اپنی پیپلز پارٹی سے منوالیں جس مرضی سے منوالیں وہ آپ کی party ہے نا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ vote کا غلط اسمال کہ آپ یہ pressurize کر کے vote ڈالیں وہ انہیں بتائیں کہ نہیں ڈالیں گے اور مجھے خوشیہ کہ یہ چیز آسا آسا جو ہے وہ take hold کرنے لگی آپ لوگ میں نے twitter پہ لوگ اپنی پارٹیوں کا نام لے کے بتاتے ہیں کہ میں ہوں اس party کا لیکن شریعت کے مقابلے میں میں اپنا ایمان نہیں بیچوں گا بالکل یہاں preferences کی بات ہے نا کہ public کو اب یہ سمجھ میں آ جانا چاہیے بہت عرصہ ہو گئے public کو اب یہ سمجھ آ جانا چاہیے کہ آپ سڑک گٹر پانی بجلی جیسے مسائل کو سامنے رکھ کے vote نہیں دیں گے بلکہ آپ جو ہے وہ قانون سازی کو اور معاملات کو بنیادی طور پر آپ دین کو سامنے رکھ کے vote دیں گے اس میں ایک چیز یہ بھی ہے نا کہ vote جو لوگ نہیں دیتے exactly تو گورنمنٹ ان کی وجہ سے بنتی ہے مرضی کی کیونکہ جب وہ نہیں ہے موجود تو ان کی نام کے vote ڈل جاتے ہیں پھر جس کا قیمپ ہوگا اس کے نام پہ زیادہ ڈل جائیں گے تو vote نہ دینا ہی actually ایک ایسا problem ہے کہ جو زیادہ سمجھ لیں کہ help کرتا ہے corrupt governments بنانے میں تو یہ چیز بھی لوگوں کو سمجھ میں آنا چاہیے transgender act کی ہماری درمیان میں گفتگو نکلی اس کو ظاہر ہے کہ ایک طویل عرصے تک struggle کر کے آپ شامل رہے دیگر اور بہت سارے لوگ بہت سارے گروپس اس میں شامل رہے اور ابھی آپ جنہیں جیسے کہا نا ہماری political party کا تو کوئی concept ہے نہیں تو ہم لوگ تو awareness groups ہیں ہمارا تو کسی بھی political party سے کوئی concern نہیں ہوتا جو صحیح کام کر رہا ہے ہم اس کو appreciate کرتے ہیں جو غلط کرے گا ہم توجہ دلائیں گے اب اس میں معاملہ یہ ہے کہ transgender act کے خلاف اب فیصلہ دے دیا شرع عدالت نے اب شرع عدالت جب فیصلہ دے دیتی ہے تو اس کو اٹھا گئے انہوں نے challenge کر دیا ہے ہمارے لوگ اب تک اس چیز کی severity کو سمجھ نہیں پا رہے بلکہ میرے ایک دوست نے یہاں تک ایک بات کہی وہ ٹھیک ہے ہوتی ہے ایک policy ہے ٹھیک ہے بالکل صحیح بات ہے confusion theory جس کو ہم میڈیا کی دبان میں کہتے ہیں بالکل ٹھیک ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کسی چیز کا تذکرہ دبا دیں صحیح ہے اگر وہ بری ہے کیونکہ آپ کے ذکر کرنے سے وہ empower ہو جائے گی لیکن ایسے دوستوں سے میں یہ بات کہتا ہوں کہ بھائی جب وہ law بنا رہے ہیں اس سے زیادہ empower کونسی چیز کرے گی ان کو جب وہ law بنا رہے ہیں تو empower تو ہو رہے ہیں اب تو public کو پتہ ہونا چاہیے اب تو ہم خاموش نہیں بیٹھ سکتے تو ظاہر ہے اس وقت ہم اٹھے ہم نے کام کیا خاموش ہم نہیں بیٹھے تو اب اس وقت اس کا کیا status ہے یا آپ اس act کو اب مزید آپ نے بہت کام کیا اس حوالے سے اب آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں یا کوئی اور اس کی consequences یا چیزیں آپ کے سامنے آئی ہوں گی تو اس پر کچھ روشنی ڈالیں دیکھیں ایک تو اس کا پارلیمانی اس کی زندگی ہے اس کے اندر وہ چل رہا ہے وہ تو پارلیمنٹ کے اپنے مزاج کے مطابق ہی ہوگا بھی اسیمبلییں وغیرہ بھی یہ بھی ٹوٹی ہوئی ہیں تو سوری ایکسپائر ہو گئی ہیں تو اس کا تو ایک پارلیمنٹ کے اندر تو جو ہے وہ پارلیمنٹ کے جو پارلیمز ہیں اس کے اندر ہی رہ کی ہوگا انہوں نے گیم یہ کھیلی ہے جو ہمیں expectation تھی ہمیں کہ ہم فیررل شریعہ کورٹ میں جائیں گے یہ اس کو سپریم کورٹ میں اس کو challenge کریں گے بالکل وہ جو سود والا معاملہ تھا اب سوال یہ ہے کہ اب یہاں سے کیا ہوگا ہماری assessment یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ میں اس لیے گئے ہیں کہ پاکستان میں ایک واحد ایک ایسی حدالت کے لیے قانون جو پوری دنیا میں نہیں ہے اس سے بڑی عدالت میں challenge کرتے ہیں تو جب تک بڑی عدالت فیصلہ نہیں دیتی ہے پہلی عدالت کا فیصلہ stand کرتا ہے ہمارے یہ جنرل زیاوالحق صاحب کی یہ ایک دین ہمیں مل گئی ہے کہ انہوں نے یہ کیا تھا کہ فیررل شریعہ کورٹ کو آپ جب بھی challenge کرتے ہیں سپریم کورٹ میں تو فیصلہ اسی وقت وہ نریفائی ہو جاتا ہے تو ان کا تو game plan سیمپل ہے کہ یہ سپریم کورٹ میں جائیں گے سپریم کورٹ میں constitutionally ایسا ہوتا ہے کہ جو فیررل شریعہ کورٹ کے خلاف جو appeal جاتی ہے وہ جو standard bench ہے اس کو نہیں جاتا اس کے لئے آپ کو ایک شریعہ bench بنیں گے وہ بنتا نہیں ہے ان کا game plan یہ ہے کہ انہوں نے اب وہ bench چلا گیا ہے bench بنے گا نہیں اب 20-20 سال کے بعد لوگ normalize ہو جائیں گے پھر پتا نہیں بنے گا نہیں بنے گا دیکھیں گے ہمارا game plan بڑا سیمپل ہے کہ ہمارا اس میں نہ کوئی ذاتی point scoring ہے نہ ہماری کوئی سیاسی مشبوریاں ہیں نہ ہم نے کسی سے پیسے دیئے ہوئے ہیں ہم یہ bench بنوائیں گے انشاءاللہ it has to be ہمیں اگر اس کے لئے petitions میں جانا پڑتا ہے ہم جائیں گے public awareness create کرنی پڑتی ہے ہم کریں گے ملک کے قانون کے اندر رہ کے بغیر کسی قسم کے بھی ایک یعنی کے inch بھی ہم اپنے جو lawf the land ہے اس کو violence کی طرف لے جائیں گے اگر ہمیں پولیس کی اجازت لے کے local انتظامیہ کی اجازت لے کے سپریم کورٹ کے باہر دھرنا دینا پڑتا ہے وہ بھی ہم کریں گے bench بنے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ عدل نہ ہو ہم یہ نہیں کہیں گے انصاف نہ ہو ہم صرف یہ کہیں گے کہ بیس پچھے سال کے لئے آپ ہمیں ٹرک کی بتی کی پیشے نہ لگا دیں اب bench بنائیں آپ فیصلہ کریں کیونکہ we know کہ جب فیصلہ ہوگا تو وہ شریعت کے حق میں ہوگا کیونکہ انہوں نے کوئی دلیل دی ہی نہیں ہے اگر ان کے پاس دلائل ہوتے تو یہ فیڈرل شریعت کورٹ میں دے چکے ہوتے وہاں پر کھڑے ہو کر یہ جس طرح لا جواب ہوئے ہیں اور تمام کورٹ پروسیڈنگز موجود ہیں بلکل ان کے ایک ابھی تو آپ کے پلیٹفارم سے پبلیکیشن بھی آگی ہے سارے کا سارا کہ کس نے کیا کہا تھا یہ تو بڑے دجل سے انہوں نے کام لیا کہ نہیں ہماری تو سنین نہیں گئی وہ تو سارے کا سارا ریکار کورٹ ہے کس کی نہیں سننے گی اور کس کی سننے گی بوک کی صورت میں آگیا مجھے ان کے ایک لیڈر نے کسی ایسی ٹی وی پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ فیڈرل شریعت کورٹ میں تو ہم نے اتنے دلائل دیئے اتنے دیئے میں نے کہا آپ دس وہ دے دیں یہاں پہ بتا دیں صرف دلائل نہ دیں نام بتا دیں فلاں فلاں دریل آپ نے دی تھی ٹائم کام ہے آپ صرف وہ آپ دے دیں اس لیے ہم کہتے ہیں کہ فیصلہ ہو اب جو ہے نا ہمارے ٹیسٹ ان کے لیے ہے کہ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ رول آف لو ہو واقعی جتنے بھی آپ دعوے کرتے ہیں اب ان دعووں کو ٹھیک ثابت کرنے کا وقت آ گیا ہے کیوں ہم یہ چاہتے ہیں یہ کیس چلے دوسری یہ پارٹی جن کی نہ پاکستان کی عوام میں کوش انوائی ہے نہ ان کے کوئی پولٹیکل سٹیکس ہیں وہ ایک کلچرل انویجن پاکستان پہ انہوں نے مسلط کی ہوئی ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس بھی اس تحقاق ہے جو میں سمجھتا ہوں پاکستانی تو وہ ہیں تو اس کا فیصلہ آپ سپریم کورٹ نے کرنا ہے ہم آپ کو انوائیٹ کرتے ہیں کیا یہ ہمارے کیمپ میں کھڑے ہوں اور ہم سپریم کورٹ پہ میکسیمم سیول طریقے سے جتنا بھی ریویسٹ کر سکتے ہیں کریں کہ اس کیس کو سٹارٹ کریں it's time to walk the walk this is the thing کہ وہاں پر جو ایک walk culture آپ نے ابھی بات کی کہ وہاں پر walk culture ہوتا ہے اب اس کے اندر معاملہ یہ ہے کہ جب بھی کبھی ان سے بات کی جائے یعنی یہ جب سولو بیٹھیں گے کسی پروگرام میں صرف یہی ہیں اور کوئی نہیں ہے انہیں counter کرنے والا تو وہاں پر جو یہ باتیں کرتے ہیں اور دلائل دیتے ہیں جیسے شازیب خانزادہ کہ ایک پروگرام میں جناب وہ بطور مہمان بلالیا تھا اس کے بعد شازیب صاحب تو ایسے گرم ہو جاتے ہیں ذاتی مسئلہ ان کا کوئی تو انہوں نے بھی بہرحال بڑی بات کی تو میں نے اس کے اوپر ایک ویڈیو بنائی تو بار بار وہ criminal act criminal act کا ذکر جو ہے وہ زبان سے چھڑ رہا تھا تو میں نے پھر لوگوں کو تھوڑا تھا بتایا کہ criminal act کیا تھا اور اس کا اس سے تعلق ہے کہاں کی چیز ہے پھر وہ ایک چیز لے کر آتے ہیں چار سو سال کی ہماری تاریخ ہے تاریخ آپ کی چار سو سال کی ہوگی اسلام کی چودہ سو سال کی تاریخ ہے آپ اس پہ چلیں گے کہ اپنی چار سو سال کی اس سے پہلے بھی پیچھے بہت سارے لوگوں نے بنایا ہے آپ کا سٹینڈرڈ کیا ہے بات کرنے کے لیے جب کوئی سامنے بیٹھا ہوتا ہے تو جتنے بھی پروگرامز on record میڈیا پہ اب تک گئے ہیں سب نے یہی observe کیا ہے کہ ان کے پاس کسی چیز کا جواب موجود نہیں تھا کوٹ میں بھی سب نے جو جو موجود تھے یا جنہوں نے فالو کیا ان کے پاس جواب موجود نہیں تھا جب آپ خود بھی اس چیز کو فیس کرتے رہتے ہیں دیگر اور بھی لوگ کہ جب بھی آپ اس لیبرل سیکلر کمیونٹی سے بات کرتے ہیں یا اس لیفٹ ونگ کے لوگوں سے یا رائٹ ونگ کے اس طرح کے لوگوں سے اب بات کرتے ہیں تو وہاں پر ایک عجیب سی صورت چاہتے ہیں وہ آپ کو بلوک کرتے ہیں اور نگل جاتے ہیں وہاں پر یہ پبلک فورم پر ڈیبیٹ کیوں نہیں کرتے ہیں دیکھیں یہ اگر میں کوئی سٹرونگ برڈ استعمال نہیں کرنا چاہتا لیکن چلے کہتے ہیں کہ ان کے کال او فیل میں جو تضاد اگر آپ نے دیکھنا ہے تو اس سے بڑی اگزامپل آپ کو نہیں مل سکتی کہ ایک زمانہ تھا آپ لوگ ہم سیدھے سادے بھولے بھلے مسلمانوں کے پیچھے پڑے ہوتے تھے کہ آپ لوگ بات نہیں کرتے آپ لوگ ڈیالوگ نہیں کرتے آپ لوگ گالی دیتے ہو آپ لوگ بلوگ کر دیتے ہو یہ کرتے ہو اب ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آئیے ایک نیشنل ڈیالوگ کریئٹ کریں جو محضب قوموں کا طریقہ اکار آئیے بات کریں آپ نے تو پروگرام کی بات کی نا کہ اس میں یہ اپنی مرضی کی پچھ ہوتی ہے اور اسی پر ان کے questions ہوتے ہیں اور وہی پوڈکاست میں بھی چل رہا ہوتا سارا وہ تو پورا پروگرام ہے یہ تو سوشل میڈیا پلیٹ فرم پہ آپ ان کے twitter پہ یا now x پہ آپ ایک comment اگر کر دیں اگلی چیز ہوتی ہے آپ لوگ ہو گئے یعنی مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ دیکھیں دنیا کی بڑی بڑی تحریکیں آپ ان سے اتفاق کریں یا اختلاف کریں وہ بڑی بڑی تحریکیں ہوتی ہیں جب آپ public کے ساتھ massive level پہ engage کرتے ہیں ناتسیز اس کی ایک extremely غلط example ہے لیکن public سے engage کر کے وہ power میں آئے at the same time جو امریکہ میں civil rights ملے وہاں کی سیاہ فام community کو وہ اس کی extremely اچھی example ہے لیکن انہوں نے بھی public سے engage کر کے اپنے آپ کو mainstream میں لے کے ہے یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اچھا خیال ہو یا برا خیال ہو جیسا بھی ہو آپ public کے ساتھ engage کر کے اپنے جو فکری مخالفین ہیں ان کے ساتھ engage کر کے آپ ایک intellectual case لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں and this is how you win the argument بالکل یہ ہمارا دیسی secular اور liberals کا طبقہ شاید دنیا کا واحد طبقہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بلوگ کر کے گالی دے کے اور برا بھلا کہہ کے اپنے اپنی communities میں یعنی اب دیکھیں کسی بھی idea کی intellectual depth کا پتہ چلتا ہے اس ideas کے proponent سے جو لوگ اس کو push کر رہے ہیں ہمارے جتنے بھی ہیں جس سے بات کرو اس کی شان میں گستاقی ہو جاتی ہے گالی ہم نہیں دیتے بتمیزی ہم نہیں کرتے اور بات کیوں نہیں کرتے آپ ہم لوگوں سے کیوں نہیں آپ public میں آگے جس کو literally آپ دیکھ لیں وہ پسے پردہ اور یہ سمجھتے ہیں کہ public میں ہم بلوگ کر کے تو بات ختم ہو جاتی ہے لیکن problem نہیں ہے آج کی دنیا میں کچھ چھپتا نہیں ہے پسے پردہ جو ہم پہ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اور ہمیں جو کر رہے ہوتے ہیں آپ تو violence پہ بھی آئے ہوئے ہیں آپ تو literally ان کے وہ ماریا بی صاحبہ ہو گئی میں فقیر ہو گیا youth club علیہ ہو گئے کتنا target کیا ہے انہوں کو اور ایسی ایسی دنکیہ ہیں وائلنس انسائٹ کرتے ہیں یہ جب غریب لوگ ہیں آپ سے بات کرنی بات کرنے میں کیا problem مزیدی بات یہ ہے for the information of our public کہ اتنا زیادہ باقاعدہ open threats انہوں نے دی ہیں پھر بھی ہمارے ان تمام آپ خود ہوئے ماریا بی صاحبہ ہوئی youth club کا اپنے نام لیا اور بھی جو لوگ ہیں کسی نے بھی ان کے خلاف کوئی case فائل نہیں کیا حالانکہ بنتا تھا کہ کرتے تو کر دیتے لیکن کیوں نہیں کیا بات آپ نے اپنے طور پر اپنی بات کر لیا مجھے اجازت ہے میں نام لے سکتا ہوں کچھ لوگوں کیا بلکل ہمارے طرف سے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں شہزاد غیاس صاحب مجھ پہ انہوں نے الزام لگائے کہ میری وجہ سے پاکستان میں لوگ قتل ہوتے ہیں شہزادی رہنے لگائے سعید مضامل صاحب نے امپلائی کیا کہ کچھ لوگوں کو تھرٹ ملی ہے میری وجہ سے یہ تو وہ ہیں جو الزام لگائے جو گالیاں ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں یہ سارے کے سارے پاکستان میں سائبر کریمز میں آتے ہیں میں نے ان کو نوٹیفائی کیا کسی کو ٹویٹر کے ذریعے کیا کسی کو زبانی کیا کہ آپ پہ یہ کیس بنتے ہیں لیکن ہم تہذیب کے ساتھ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں یہ آسان کام ہے وہ کیسز آج بھی ہو سکتے ہیں اس پہ ایکسپائری نہیں ہے وہ آج بھی ہو سکتے ہیں بٹھ بھی ڈاؤنٹ کہ بات چیت کرتے ہیں یہ ایک اچھا طریقہ ہے احسن طریقہ ہے لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ یہ تو وہ چیزیں ہوگی جو پبلک میں سب کے سامنے ہیں what do you think کہ مجھے کیسا فیل ہوتا ہوگا کہ جب میری ٹیم میں سے کوئی مجھے فون کر کے بتاتا ہے کہ آج فون آیا تھا وہ کہتے ہیں کہ کیسے سب سے کہیں ایسی باتیں نہ کریں اس ملک میں لوگ جو ہیں وہ اٹھائی بھی جاتے ہیں I feel میں بھی انسان ہوں یہ جو انہوں نے یہ بنایا ہوئے کہ ہم بہت زیادہ وہ محضب ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں بغیرہ بغیرہ اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں یہ اس طرح کی کولز کروا دینا آج کل دنیا میں ٹیکنالوجی موجود ہے پتا ہے کہ یہ کس فلیٹ سے کول آئی ہے پتا ہے کہ کہ کہاں سے کول آئی تھی کہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ تاثر یہ دیتے ہیں کہ شاید آپ کو اس ملک کے کچھ جو افیشل کپیسٹیز میں لوگ ہیں سرکاری ادارے ہیں وہ کول کر رہے ہیں ہوتے ہیں کچھ لوگ پرائیوٹ ٹائم لیتے ہیں اس میں آکے دیکھیں سوچ لیں جس طرف آپ چل پڑے ہیں یہ پھر آپ سوچ لیں آچھ بعد میں پتا چلتا ہے بندہ فلاں فلاں تنظیم کا تھا ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے جو ایک محضب چہرہ دکھایا ہوا ہے دے آر روثلسلی وائلنٹ یہ اصل میں ہماری جو کوشش ہیں ہیں ان میں ایک بات یہ بھی سامنے آنا ہے شامل ہے کہ بھئی جو اوریجنل ان کا ریل فیس ہے نا وہ پبلک کو سمجھ میں آ جائے ایک ماں باپ ہیں اپنے بچے کو پال رہے ہیں وہ اپنے بچے کو جنتی بنانا چاہتے ہیں یا جہنمی بنانا چاہتے ہیں وہ ان کا اپنا ڈیسیجن ہے صحیح ہم یہ چاہیں گے کہ ہر ایک کے لیے بینگا مسلم کے اللہ تعالیٰ نے جو فلاہ رکھی ہے بندہ اس طرف آئے اور ہم اسی کی بات کر رہے ہیں تو زبردستی تو کسی کو اپنی طرف لایا نہیں جا سکتا ہمارے پاس دین میں بھی اس کی اجازت نہیں ہے نا مگر سمجھانا جو ہے مکمل کے پیسیٹی میں وہ ہمارے ہاتھ میں ہے تو ان کی یہ باتیں جو ہیں وہ سامنے آئیں پبلک کے اب اس بات کو بھی سن کے ہو سکتا ہے کہ کہہ دے گا ہمارے اوپر الزام لگا دیئے دو چار ویڈیوز اور بن جائیں آپ کے نام سے دیکھیں ہم تو یہ کر سکتے ہیں کہ میکسیمم ایک ایسے ماحول کو اکوموڈیٹ کریں جس میں بات چیت ہو سکے میں نے دو تین نام تو آپ کے سامنے لیے ہیں کچھ نہیں لیے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو لٹرلی وائلنس انسائٹ کرتے ہیں آپ کے خلاف اتنا وہ لے کے جاتے ہیں اچھا میرے میرے خلاف اچھا میں پاکستان میں رہتا ہوں ویسے میں ان کو نہیں بتاتا وہ عام طور پر ہوتا ہے وہ تم یوکے میں رہتے ہو تو میں یہ یوکے میں یہ میرے خلاف یہ کمپین چلا چکے ہیں کہ یہ فلان فلان اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کمپین چلائیں یا پولیس کے پاس چلے جاتے ہیں اپنے ایویڈنس دینا ہوتا ہے آپ ایویڈنس کیا دیں گے کہ یہ آدمی کہتا ہے میں اسے ڈائلوگ کرو آپ ایویڈنس کیا دیں گے کیا یہ تحصیب سے بات کرتے ہیں آپ ایویڈنس کیا دیں گے کہ let's have a scientific and philosophical conversation یا پھر یہ دیں گے فلان ڈیبیٹ میں ہم ہار گئے تھے چلے ہارنا جیتنا بھی چلے وہ ایک پبلک کا perspective ہوتا ہے میں as a میں پبلک کے طور پر دیکھا میں اس کو تو میں تو decide کر سکتا ہوں آپ کر سکتے ہیں شور تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے وہ لنڈن میٹ میں بھی جا کے سارا کچھ کر چکے ہیں وہ ان کے طرف سے جواب آ گیا کہ کیا کریں ہم give us something to work with اس پہ میں نے ایک دو لوگوں کے خلاف میں نے سوچا کہ میں قانون نہیں کروائی کروں کیونکہ یہ اب اگر یہاں تک چرے گئے ہیں تو یہ اب جو ہے یہ آ رہا ہے اپنا کیا اسے کہتے ہیں لائبرال سلینڈر میں آ رہا ہے پت اگین میں یہی چاہتا ہوں کہ maximum ہم وہ ماحول اکوموڈیٹ کریں ہم نے مر جانا ہے ہم نے اس دنیا سے جانا ہے یہ ساری کے ساری چیزیں public record کا حصہ بن رہی ہیں آج کے پچاس سال کے بعد سو سال کے بعد بھی دنیا یہ tweets بھی پڑھ رہی ہوگی یہ کہیں نہیں جاتی ہیں دنیا یہ آپ کا یہ پروگرام بھی دیکھ رہی ہوگی کہ ماحول کیا تھا کہ وہ خود کو progressive کہنے والے خود کو روشن خیال کہنے والے forward thinking کہنے والے وہ block culture پہ تھے وہ دھمکیاں دینے والے تھے وہ بات نہ کرنے والے تھے وہ گالیاں دینے والے تھے اور جن کو یہ regressive کہتے تھے backward thinking والے کہتے تھے وہ ان کے الزام ان کے جرائم ان کی گالیاں سب کچھ ان کو برداشت کر کے پھر مسکرات سے کہتے تھے کہ چرو یار آ رہو بات کریں and if this is something difficult to understand I don't think کہ پھر ہمیں ان لوگوں پہ یعنی کتنا وقت ضائع کر سکیں but then the argument will be کہ ہمارے حصے میں آئے بھی تو یہی ہے نا that is fortunate enough کہ یہی آئے ہیں I think تو بات ہماری آزادی سے شروع ہوئی تھی اور اس کے بعد جتنے بھی topic ہمارے آئے وہ سارے غلامی سے متعلق تھے ٹھیک ہے policies آزاد نہیں ہیں ہماری اور بہت ساری چیزیں جو ابھی ہمیں کام کرنا ہے بہت اچھا لگا گفتگو کر کے اور میرا تو ظاہر سی بات ہے جب بھی کبھی موقع ملے تو جی نہیں برتا ان چیزوں سے بات کر گئے دن رات ہم بھی اسی کام میں لگیں آپ بھی اسی کام میں لگیں چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ باتیں لوگوں تک پہنچ جائیں مگر وقت کی کمی جو ہے وہ آپ کیونکہ خود لاہور سے تشریف لائے ہیں آپ کا اپنا ٹائم بہت جگہ انگیج ہے اور ابھی وقت بھی ایک اپیسوڈ کے لیے میرا خیال ہے پبلک اتنی باتیں پہلے ہماری سن لیں انشاءاللہ اس کے بعد دوبارہ ہم کسی وقت پہ بیٹھیں گے اور مزید چیزوں پہ بات چیت کریں گے آہ تینکیو بری مچ سر تینکیو جی بہت شکریہ آپ نے اتنی زید اعزاد بخشی مجھے سلام علیکم علیکم